بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان و نہائیت ہی رحم فرمانے والا ہے ہمارا آج کا موضوع ہے 22A 22B CRPC یعنی جسپیس کے احتیارات جسپیس کے احتیارات جو ہیں یہ کب سے ہیں کب کب ان میں تبدیلی آئیں اور جو آج کی جو اس کی مجودہ شکل ہے یہ کب دولت ہوئی یہ ہم آج اس کی جو ہسٹوریکل بیگرونڈ ہے اس کے مطلق تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور ہم اپنے آئندہ لیکچر میں جو مجودہ عدالتی نظائر ہیں ان سے جو لا ڈویلپ ہوا اس کے مطلق بھی تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ ایک ہی لیکچر میں یہ دونوں باطنیوں کا ہاتھا کرنا ذرا مشکل ہے لحظہ سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹوریکل بیگرونڈ کو آج ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ڈالتی نظائر ہیں جن کی صورت میں جو مجودہ لا ڈویلپ ہوا اور اس میں جو نئی نئی احتراج ہیں وہ ڈالتوں نے نکال لیں اور پھر اس کے بعد اس کی امپریمنٹیشن کے طریقے کا بتائے گئے وہ سارے ہم اپنے آئندہ کے لیکچر میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو بائیس بائیس سیکشن سی ار پی سی کا ہے یہ ایٹین نائنٹی ایٹ کو نیکٹ ہوا ایٹین نائنٹی ایٹ سے پہلے سیکشن بائیس نہیں تھا یعنی جسپیس کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا پہلی دفعہ ایٹین نائنٹی ایٹ میں سی ار پی سی کے اندر جو ہے وہ جسپیس کے احتیارات شامل کیے گئے اور اسی ایکٹ میں یہ بیان کیا گیا کہ جسپیس جو ہے وہ کون اپوائنٹ کرے گا اور کن کن لوگ کو پوائنٹ کیا جا سکتا ہے اس وقت جب بریٹش انڈیا تھا تو جسپیس کو اپوائنٹ کرنے کا احتیارات جو ہے وہ گورنر جنرل کے پاس تھے گورنر جنرل جو ہے وہ جسپیس کو اپوائنٹ کرتا تھا اس میں وہ لیفٹیننٹ گورنرز کو چیف کمیشنر کو ہائی کورڈ کے ججزز کو جو ہے وہ جسا پیس اپوائنٹ کر دیتے تھے اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹس تھیں یعنی کہ جو تیریٹریز تھیں وہاں پہ ڈیسٹرگ میجسٹیٹ اور سیشن ججزز کو جو ہے وہ جسا پیس پوائنٹ کیا جاتا تھا ان کے احتیارات جو ہیں وہ کہیں محسوس نہیں تھے کہ جسا پیس کے پاس وہ کون سے احتیارات ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق جو جو ضرورت ہوتی تھی اس وقت گورنمنٹس جنرل جو ہے وہ جسا پیس کو یہ احتیارات سوم دیتا تھا اور جو احتیارات سوم پہ جاتے تھے جسا پیس جو ہے وہ انہی احتیارات کے اندر رہتے ہوئے اپنے احتیارات استعمال کرتے تھے کہ ان کو جو احتیارات تفیز ہوئے ہیں وہ صرف انہی کی امپلیمنٹیشن کر سکتے تھے اس کے علاوہ اپنے پاس سے ان کے پاس احتیارات کو امپلیمنٹ کرنے کا کہ کوئی پاس نہیں تھی پھر لا ریفارمز آڈیننس ٹویلو نائنٹی سیمٹی ٹو کو آیا جس کے تحت سیکشن بائیس کو جو ہے وہ ریکانسٹوٹ کیا گیا اور اس میں جو ہے وہ سیکشن بائیس اے اور بائیس بھی ڈالا گیا جس کے تحت یہ جتنے احتیارات تھے یہ پھر ہائی کورٹ کو تفویز کیے گئے اور جو تیریٹریز تھی وہاں پہ یہ احتیارات جو ہیں وہ سیکشن کورٹ اور مجسٹیٹ کے پاس رہے سب سے پہلی جو ترمیم ہوئی وہ انیس سو میں ہوئی یعنی کہ وان نائن زیرو زیرو میں ہوئی پھر اس کے بعد انیس سو سنتیس میں جس اپیس کے احتیارات کے مطلق یہ جس اپیس کے پوائنٹمنٹ کے مطلق ترمیم ہوئی پھر نائنٹین فارٹی نائن کو جس اپیس کی بابت ترامیم ہوئی پھر انیس سو ساٹھ میں جس اپیس کی بابت ترمیم ہوئی اور آخری دفعہ جو ہے وہ دوہزار دو میں جس اپیس کے احتیارات میں ترمیم ہوئی دوہزار دو تک جس اپیس کے احتیارات جو تھے وہ ہائی کورٹ کے جزز کے پاس تھے اس میں ڈسٹرک سشن جائج کے پاس یہ احتیارات نہیں تھے پھر اکیس گیارہ دوہزار دو کو آرڈیننس نمبر کتیس آف دوہزار دو کے تحت سو سال سے پرانے جو احتیارات تھے وہ ہائی کورٹ سے لے کر ڈسٹرک سشن جائج اور ڈسٹرک سشن جائج جو ہیں وہ جس اپیس کے احتیارات استعمال کرنے لگے اور اس میں یعنی کہ اکیس گیارہ دوہزار دو کو ہی جو سیکشن بائیس اے تھا اس میں سب سیکشن سکس ڈالا گیا جس کے تحت جو سیکشن ون فائی فور سی اے پی سی کے احتیارات تھے وہ بھی جس اپیس کو تفویز کیے گئے اب جو جس اپیس کے پاس احتیارات ہیں وہ کون کون سے ہیں ہم ون بی ون کر کے سارے احتیارات کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو صرف ایک ہی احتیار استعمال ہوتا ہے ون فائی فور سی اے پی سی کا یعنی کہ ریجسشن آف ایف آئی آر کا لیکن اس کے علاوہ بھی جس اپیس کے پاس بہت سارے احتیارات ہیں جن کا ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا آج ہم ان تمام احتیارات کا بھی تفسیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ وہ تمام احتیارات جو بائیس اے بائیس میں پروائیڈر ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم بائیس اے کا ذکر کرتے ہیں بائیس اے کا جو سیکشن ون ہے اس کے تحت سب سے پہلے جس اپیس کے پاس یعنی کہ سیکشن ججز کو جو سبائی گورنمنٹ نے جس اپیس کے احتیارات سوم پہ ہیں اس میں جو سیکشن سب سیکشن ون ہے بائیس اے کا وہ یہ کہتا ہے کہ جس اپیس کے پاس وہ تمام احتیارات ہیں جو سیکشن ففٹی فور اور ففٹی فائیو میں پروائیڈر ہیں اب ففٹی فور ففٹی فائیو میں کون سے احتیارات پروائیڈر ہیں ہم ذرا ان کو بھی ایک دفعہ تفسیر کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور اس طرح یہ بھی ہمارا جو ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گا 54 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر جو ہے اگر اس کے سامنے کوئی اگنزی بل فینس کمیٹ ہو تو وہ اس کو گرفتار کر سکتا ہے جبکہ جو بائیس اے کا سب سیکشن ون ہے اس کے تحت بھی یہ احتیارات اب جس اپیس کے پاس ہیں یعنی کہ جس اپیس جو ہے اگر اس کے سامنے کوئی اگنزی بل فینس کمیٹ ہوگا تو اس کے پاس یہ احتیار ہے کہ اس کو گرفتار کر لے گا اگر جس اپیس کے سامنے کسی سے یعنی کہ ہاؤس بریکنگ کے جو اوزار ہیں وہ برامن ہوں تو جس اپیس کے پاس یہ احتیار ہے کہ وہ اس کو گرفتار کر سکے اگر جس اپیس کے سامنے کوئی پروکلیمڈ افینڈر آ جائے اور جس اپیس کو یہ پتہ جا جائے کہ یہ پروکلیمڈ افینڈر ہے تو جس اپیس اس کو بھی گرفتار کرنے کا احتیار رکھتا ہے اگر کسی کے پاس چوری شدہ مسروکہ اشیاء برامن ہوں تو جس اپیس کے پاس احتیار ہے کہ وہ ان کو بھی گرفتار کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ پولس افسر کے کسی کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کو جو اس کے سرکاری امور ہیں وہ انجام دینے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو جس اپیس اس کو گرفتار کر سکتا ہے اگر کوئی شخص کسی باہر والے ملک میں کوئی جرم کرتا ہے جبکہ وہ جرم اگر پاکستان میں کی جاتا تو وہ ایک اوگریزیبر فینس ہوتا تو ایسے ملزم کو بھی جس اپیس جو ہے وہ احتیار جس اپیس کے پاس احتیارات ہیں کہ ان کو گرفتار کر سکے پھر اگر کوئی آرم فورس سے بھاگا ہو اس کو بھی جس اپیس کے پاس احتیارات ہیں کہ ان کو گرفتار کر سکتا ہے پھر اگر کوئی دوسرا پولیس افسر جو ہے وہ کسی دیگر تھانے میں کسی پولیس افسر کو یہ کہتا ہے کہ اس کو گرفتار اس کی گرفتاری مجھے مطلوب ہے تو یہ وہ احتیارات جو ہیں وہ جس اپیس کے پاس بھی ہیں کہ جسا پیس بھی ایسے ملزم کو گرفتار کر سکتا ہے جس کی گرفتاری جو ہے وہ کسی دیگر پولیس افتر کو مطلوب ہو اگر کوئی اس کے علاوہ جو سیکشن فیفٹی فائف سی ار پی سی ہے اس میں ہے کہ اگر کوئی عوارہ فراد ہوں کسی کی بابر یہ شک ہو کہ یہ ڈکیٹی کے نیت سے یہاں بیٹھے ہیں تو یہ والے احتیارات جو ہیں جسا پیس کے پاس بھی ہیں کہ جسا پیس ان لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں اب جو ہم نے اوپر تمام احتیارات یعنی کہ سیکشن فیفٹی فائف فور اور فیفٹی فائف کے احتیارات جو دیکھی ہیں یہ سارے احتیارات جسا پیس کے پاس ہیں اور ان کے لیے یعنی کہ ان کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے ان کی ایکزیکوشن کے لیے ان کی ایکسرسائز کے لیے اگر کسی جسا پیس کو کسی دیگر پولیس افسر کی مدد درکار ہے تو وہ اس کی مدد لے سکتے ہیں اور وہ پولیس افسر جو ہے وہ اس طرح سمجھے گا جس طرح کسی اس کی کمپیٹنٹ آتھارٹی نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور وہ بالکل اسی طرح جسا پیس کی مدد کرے گا اس کا جو سب پیرہ تین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہو یا کہیں امن و مان کا حدشہ ہو تو جسا پیس کے پاس احتیار ہے کہ وہ پولیس کو امداد کے لیے طلب کر سکتا ہے کہ پولیس اس کی مدد کے لیے آئے اور آکے جو ہے وہ جو امن و مان کا حدشہ ہے اس کو دور کرے یا کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے اس کا جو سب سیکشن فور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کچھ جسا پیس جو ہے وہ کسی پولیس افسر کو اپنی مدد کے لیے یا امن و امان کی حدشہ کو ہتم کرنے کے لیے کسی پولیس افسر کو بلاتا ہے تو اس کا بلانا ایسے ہی ہے جیسا اس کے کسی ہائر اتھارٹی نے اس کو طلب کیا ہے یعنی کہ وہ کسی بھی طرح اس کو رفیوز نہیں کر سکتا اگر سبائی گورنمنٹ جیسا پیس کو ہدایت کرے تو جیسا پیس جو ہے کسی بندے کی شنات کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے اگر سبائی گورنمنٹ جیسا پیس کو یہ کہے تو جیسا پیس جو ہے وہ کسی دستاویز کی ویریفکیشن کر سکتا ہے اگر سبائی گورنمنٹ جیسا پیس کو کہے تو جسر پیس کسی دستاویز کی اٹسٹیشن کر سکتا ہے اب یہ سیکشن 5 تک جو ہے وہ یہ تھا اب سیکشن 6 جو ہے یہ نیو ایڈڈ تھا جو کہ دوہزہ دو میں ڈالا گیا جس کے تحت جسر پیس کے پاس جو دفعہ 154 CRPC ہے جس کے تحت اندراج مقدمہ ہوتا ہے وہ تمام احتیارات بھی جسر پیس کو منتقل ہو گئی ہماری عدالتوں میں جو ساری پریکٹس ہے وہ صرف بائیس اے سب سیکشن 6 کی ہے جس کے تحت جو ہے وہ ارجیشن آف کریمیل کیس ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن نگلیکٹ فیلیر آر ایکسیس کمیٹڈ بائی پولیس افسر ہو تو اس صورت میں جسر پیس جو ہے وہ کوئی ڈریکشن ایشو کر سکتا ہے اس کے متعلق تفصیل سے بات ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر میں اس کی تفصیل کے ساتھ بھی بات کریں گے لیکن سردہ سامسرف اتنا بتاتے ہیں کہ جو بائیس اے کا سب سیکشن 6 ہے اس کے تحت جسر پیس کے پاس یہ احتیارات ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اگر کوئی ایس اچو اگر کوئی پولیس کوئی دھانے کا ایس اچو کسی کوگنیزیبل فینس میں ایف ای آر درج نہیں کرتا تو اگریو پرسن کے پاس یہ ریم ڈی مجود ہے کہ وہ جسر پیس کے پاس جائے اور اس کو جا کے کپٹیشن موو کرتا ہے اور اس کے تحت جسر پیس جو ہے وہ متعلقہ ایس اچو کو حکم دے سکتا ہے کہ کاغنیزیبل فینس کیونکہ میڈ اڈ ہوتا ہے لہذا اس کی اپفیاد درج کی جائے اور اس کے علاوہ ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن بھی کر سکتا ہے اب اس کے متعلق جو ہے یہ ہم آئندہ کے لیکچے میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کب کی جا سکتی ہے قبل ازی یعنی کہ دوزار پانچ سے پہلے دوزار پانچ سے پہلے جبکہ ہائی کورڈ کے فل بینچ نے ایک ججمنٹ جاری نہیں کی تھی جس کے تحت جو ہے ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کے احتیارات لے لئے تھے پھر بعد ازاں دوزار سولہ میں سپریم کورڈہ پاکستان کا فل بینچ بینٹھا اور اس میں جو ہے وہ اس کو دوبارہ یہ احتیارات جو ہے وہ منتقل کیے گئے لیکن اس میں کچھ کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکیلٹیز متعین کر دی گئیں کہ ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے متعلقہ ڈی پیو کو دھراز دینا ہے اس میں اس نے ڈسٹرک سٹننگ میڈیکل بورڈ بنانا ہے اگر اس بورڈ میں بھی آپ کی انویسٹیگیشن تبدیل نہ ہو تو پھر آپ نے جو ہے وہ ڈوینل لیول کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کے اپنیکشن دینی ہے اور اس میں ڈوینل لیول کے اوپر ایک بورڈ بیٹھے گا اگر وہاں بھی نہیں تو پھر پرونشل لیول کے اوپر ہوگا اگر وہاں سے بھی آپ کی انویسٹیگیشن تبدیل نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس احتیار ہے کہ آپ جو سپیس کے پاس آ سکتے ہیں اور آخری کہ اگر کوئی پولیس افسر جو ہے وہ اپنے احتیارات سے تجاوز کرتا ہے اپنے احتیارات کو جو ہے وہ مسیوز کرتا ہے اپنے احتیارات کو اکسس اپنے احتیارات سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جسٹیگیشن پیس کے پاس احتیارات ہے کہ وہ اس کو حکم دے کہ وہ اپنے احتیارات کے اندر رہے یہ تھا بائیس اے کا مکمل یعنی کہ اس کے جو سب سیکشن سکس تھے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ون بئی ون کر کے ڈسکس کیے اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن بائیس بی میں کیا ہے سیکشن بائیس بی کے تحت اگر جسٹیگیشن پیس کو کوئی اطلاع ملتی ہے کہ فلان جگہ کی اوپر کو وقوعہ سرزد ہوا ہے تو جسٹیگیشن پیس کے پاس یہ احتیارات ہے کہ وہاں جائے اور وہاں پہ جا کے وقوعہ کی انکواری کرے پھر اس انکواری کی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ سیچوں کو بھی دیتا ہے اور جو کنسرن مجیسٹیٹ ہا اس کو بھی دیتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جرم قابل دستندازی کہیں پہ سرزد ہوا ہے تو جسٹیگیشن پیس کے پاس احتیارات ہیں کہ وہاں پہ کسی شخص کو جو جائے وقوعہ ہے وہاں پہ دھال ہونے سے روکے تاکہ کسی طرح بھی کوئی بندہ جو انویسٹیگیشن کا مرحل ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہ کر دے کوئی چیز کو جو ہے وہ مائنس نہ کر دے یا زافہ نہ کر دے یا کوئی ایسا عمل نہ کر دے جس سے انویسٹیگیشن کے جو سموت مراحل ہے اس میں رکاوٹ پیش آئے تو یہ بھی احتیار جسٹیگیشن پیس کے پاس ہے اور اس میں جو سب سیکشن سی ہے اس کا یعنی کہ آخری سیکشن اس کے تحت کہ اگر کوئی پولس جو ہے پولس افسر جو ہے وہ تفتیش کے لیے جسٹیگیشن پیس کو کہتا ہے تو جسٹیگیشن پیس اس کو تفتیش کے لیے سیسٹیگیشن دے سکتا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے انویسٹیگیشن کرنی وہ بیان کرنے کے بعد وہی بیان جو ہے وہ متعلقہ تفتیشی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور کنسرن مجسٹیگیشن کو بھی دیا جا سکتا ہے اب یہ وہ سارے احتیارات تھے جو کہ جسٹیگیش کے پاس ہیں لیکن یہ کبھی احتیارات یہ سارے جو ہیں وہ دالتوں میں ڈسکس نہیں ہوئے صرف اس کا جو سب سیکشن سکس ہے اس کے ہی سارے احتیارات ڈسکس ہوتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے بائیس اے بائیس بی مکمل رکھ دیا ہے اب ہم اپنے آئندہ کے لیکچر میں جو بائیس اے بائیس بی کے تحت جتنے بھی لاز ڈویلپ ہوئے ہیں جو بھی اس میں اپیکس کورس نے جو اپنی نظائر متعین کی ہیں جن کے تحت جو جو بھی نئے قائد و ضعبت جو ہے وہ سیٹل ہوئے ہیں وہ سارے احتیارات وہ سارے قائد و ضعبت ہم اپنے آئندہ کے لیکچر میں تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی نصر ہو